السلام علیکم فرنڈس میں ہوں سامشاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسای پلوٹومی چینل آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع دجال کی طاقت بازوبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی دجال کو کون کون سی طاقت دی جائے گی اس بارے میں آج ہم جانے گے تو چلیے فرنڈس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا کہ جب دجال چلے گا تو اس کے ساتھ دو پہاڑ بھی چلیں گے ان پہاڑوں میں درخت اور پھل فروٹ اور پانی ہوگا ان میں آگ اور دعا ہوگا اور دجال کہے گا کہ یہ جنت و دوزخ ہیں اس وقت دین بہت کم رہ جائے گا اکثر روئے زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا کہ جو دجال کا علمی مقابلہ کر سکے بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے دجال کا خیال ہی نکل چکا ہوگا کہ اس نے بھی آنا تھا اس کی اتباع میں اکثر گھاؤں کے لوگ اور عام عورتیں ہوں گے دجال ایک دہاتی سے کہے گا کہ میں تمہارے لئے قبر سے تمہارے ماں باپ کو زندہ اٹھاؤں وہ آ کر گواہی دیں کہ میں تمہارا رب ہوں تو دہاتی کہے گا ہاں پھر ایک شیطان اس کے باپ اور دوسرا اس کی ماں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کہیں گے بیٹا دجال کی اتباع کر یہ تمہارا رب ہے وہ دجال کی تابداری کرے گا اسی لئے حضرت خدافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے دور میں نکلے تو تمہارے بچے بھی اسے کنکریاں مالیں اور ظلیل و رسوا کریں وہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب علم کی کمی ہوگی اور دین کمزور رہ جائے گا دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی دو نبیوں علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب ہوگا دجال کہے گا اے لوگو میں تمہارا رب ہوں میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کہے گا تو نے جھوٹ کہا اس دملے کو اس کے ساتھی فرشتے کے علاوہ کوئی اور نہ سن سکے گا پھر دوسرا فرشتہ اپنے ساتھی سے کہے گا کہ تو نے سچ کہا اسے تمام لوگ سن لیں گے اس سے یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ دجال کی تصدیق کر رہے ہیں اس پر ان کا یقین بڑھے گا کہ دجال بڑا سچا ہے یہ بھی لوگوں کے لئے بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ دجال کے لئے مشارق و مغارب سے شیعاتین بیجے گا اور وہ کہیں گے ہم سے جو چاہے مدد لے دجال کہے گا روح زمین پر پھیل جاؤ اور وہ تمہارے ورغلانے کے لئے ایک ایک سو سے زیادہ شیعاتین بیجے گا وہ شیعاتین اس کے باپ اس کی ماں اس کے بائیوں نوکروں اور دوستوں کی شکل میں آ کر ایک مرد مومن سے کہیں گے تو اسے کیا سمجھتا ہے وہ مرد مومن کہے گا یہ دجال اللہ کا دشمن ہے اس نے خروج کیا ہے اسے شیعاتین کہیں گے کہ ٹھہر جا ایسی بات نہ کہہ یہ تیرا رب ہے یہ تمہارے متعلق جو چاہے فیصلہ کرے اس کے پاس جنت و دوزخ اور ایسا طعام ہے جو تُو نے پہلے کبھی نہ کھایا ہوگا وہ مرد مسلمان کہے گا تم جھوٹ بور رہے ہو تم شیعاتین ہو وہ جھوٹا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچی ہے فرماتے ہیں کہ دجال ایسے ایسے کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال سے ڈرائیا ہم تمہیں خوش آمدید نہیں کہتے تم شیعاتین ہو اور دجال اللہ عز وجل کا دشمن ہے اللہ برکہ تعالی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے شیعاتین یہ سن کر ڈر کر غائب و خاسر ہو کر واپس پلٹ جائیں گے دجال بادل کو اپنے بائیں اور دائیں طرف رکھے گا اور تیز رفتاری میں سورج سے بھی بڑھ جائے گا سمندر میں غوتہ لگائے گا تو پانی صرف اس کے ٹخنے تک آئے گا اس کے آگے دھومے کا پہاڑ اور سبز پہاڑ پیچھے ہوگا اور دجال کے تابدار اکثر یہودی حرامزادے اور ولد الزنا ہوں گے دجال ایک بستی کے پاس جائے گا تو وہ بستی والے اس پر ایمان لے آئیں گے پھر آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا آسمان بارش برسائے گا اس سے کھیتیاں اگیں گی اس پر وہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور ان کے جانور موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانوروں کے دودھ بڑھ جائیں گے انہیں ہر طرح کی خوشحالی ہوگی اور پھر وہ ایک بستی والوں کے پاس جائے گا وہ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے ان سے واپس لوٹے گا تو وہاں قہد ہو جائے گا اور ان کے اموالوں اسباب سب ختم ہو جائیں گے دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ خزانے باہر نکال اس کے کہتے ہی خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح آئیں گے دجال ایک نہر پر آ کر کہے گا کہ چل پڑ وہ نہر چل پڑے گی اسے حکم دے گا کہ پیچھے کو چل تو وہ پیچھے کو چل پڑے گی پھر حکم دے گا کہ خوشک ہو جائے گی تو وہ نہر خوشک ہو جائے گی جبل سینہ اور جبل زینہ کو حکم کرے گا کہ وہ اس کے لئے آٹا دیں چنانچہ وہ آٹے کے امبار لگا دیں گے وہ ہوا کو حکم دے گا کہ بادل دریاء سے لے کر زمین پر برسائے تو ہوا اسی طرح کرے گی وہ اعلان کرے گا کہ میں رب العالمین ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے اگر تم چاہو تو میں چلتے سورج کو روک دوں لوگ کہیں گے ہاں چنانچہ وہ سورج کو روک دے گا یہاں تک کہ ایک دن کو ایک مہینے کا اور ایک ہفتے کو ایک سال کا بنا دے گا پھر کہے گا تم چاہو تو میں اسے چلنے دوں لوگ کہیں گے ہاں چنانچہ ایک دن ایک گھنٹے کا کر دے گا اس کے خروج سے پہلے تین سال خلقی خدا پر نہایت ہی سخت گزریں گے ان میں لوگوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان کو حکم دے گا کہ وہ تہائی بارش پر زمین پر برسانہ بند کر دے اور زمین کو حکم فرمائے گا کہ وہ تہائی سبزہ یا نبات اگانہ روک دے پھر تیسرے سال اسمان کو حکم فرمائے گا کہ وہ بارش بلکل بند کر دے ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے گی اور زمین کو حکم فرمائے گا کہ وہ سبزی اگانہ بند کر دے ایسے حالات میں تمام کھروں والے جانور ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ عزو جل چاہے گا عرض کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوگ کیا کھائیں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ تکبیر یعنی اللہ اکبر لوگوں کو تعام کا کام دیں گی یعنی تسبیح و تکبیر کی کسرت کرنے والوں کو بھوک نہ لگے گی اور دجال جو چاہے گا کرے گا اللہ برکتہ علیہ نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ وہ جو چاہے کرے فرنڈس مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ